جب الکل گزشتہ راج ساتھ بجے سے شروع ہونے والا آپریشن اب بلاخل مکمل کر لیا گیا ہے اور اس وقت یہ جو علاقہ ہے فیس سیون کا علاقہ ہے ای فائف سیکٹر ہے اور اس کی سٹریٹ نمبر ٹین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے میرے پیچھے آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہوگی وہ آخر میں اور اس کے سامنے ایک پیلی سیک امارت ہے اس امارت میں تمام طرح اپریشن کیا جا رہا ہے جو پولیس ذراع ہیں ان کے مطابق چار دہستگردوں کو جہانم واصل کر دیا گیا ہے جبکہ اس اپریشن میں ایک پولیس اہلکار نے جامعی شہادت بھی نوش کیا ہے جبکہ دو سیکیورٹی اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں اس وقت اگر صورتحال دیکھیں تو صبح تقریباً اب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تک یہاں اس اپریشن کو مکمل کیا گیا تھا جس کے بعد اب اس بیلڈنگ کو کلیر کیا جا رہا ہے اور کلیر کرنے کے لیے اب یک کے بعد چار دھماکے سنے گئے ہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہاں سے اب اس بیلڈنگ کو کلیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس علاقے کی اگر بات کریں محلے وقوع کی بات کریں تو حیات آباد کے جو مکین ہیں وہ تو اس علاقے سے بہت بھی واقف ہیں کہ فیس سیون کا یہ علاقہ چھوٹے گھر ہیں اور جارہ تر لوگ یہاں پر رینٹڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں اس گھر کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر میں جو دائشتگرد موجود تھے انہوں نے یہ گھر رینٹ پر لیا تھا لیکن سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ رینٹ پر لینے کے لیے جو طریقے کار ہوتا ہے قرائدار ایک کے تحت وہ اس کو فالو کیا گیا تھا یا نہیں لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر کو ایک میڈیسن کمپنی کے نام پر رینٹ پر لیا گیا اور اس کے بعد سے یہاں پر ایک سیکیورٹی اداروں کی سیکیورٹی خفیہ اداروں کی اطلاع پر یہاں پر آپریشن کیا اطلاع پر یہاں پولیس آئی تھی پولیس جیسے ہی سرکل شام اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اندر سے فائر کیا گیا ان پر اور اس کے بعد سے پھر یہ آپریشن سارا معاملہ شروع ہو گیا اس علاقے کی اگر بات کریں ساتھ ہی بلکل جو سامنے نظر جگہ نظر آ رہی ہے یہ کہ قبائلی علاقہ اور ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پشاور میں جتنی ماردات ہوتی ہیں انہی راستوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگ پوشید ہو جاتے تھے غائب ہو جاتے تھے وہاں چلے جاتے تھے اور اب تو چونکہ سیٹل علاقے ہو گئے ہیں لیکن اب ایسا کرنا بڑا مشکل ہوگا اسی طرح ان دہشتگردوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی شرف نور پر ہونے والے خودکش حملے اس کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے جج پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس میں اور اس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں یہ دہشتگرد ملاویس تھے جن کو آج اب بتایا جا رہا ہے کہ قتل کر دیا گیا ہے مار دیا گیا ہے اور اس وقت آپریشن کلینس جاری ہے